اسلام آباد کے ریڈ زون میں آگ لگی یا لگائی گئی عوامی مرکز کی عمارت دن بھر جلتی رہی امداد نہ ملنے پر لوگ چھلانگیں لگانے پر مجبور تین افراد جان سے گئے سی پیک اور وفاقی ٹیکس محتسب سمیت کئی اداروں کا اہم رکھ گیا جلتی عمارت سے دو ناجوانوں کی زندگی بچانے کے لیے چھلانگ جان کی بازی ہار گئے عمارت سے کودنے والوں کو بچایا جا سکتا تھا شعور اور آگہی کا فقدان اور کتنی زندگیاں نگلے گا کراچی میں بھی ایسا ہی افسوسناک واقعہ ہو چکا ہے دارالحکومت کے ریڈ زون میں لگی آگ انتظامیاں بھجا نہ سکی سب کچھ جلانے کے بعد آگ خود بھی بھج گئی آگ کے سامنے حکومتی دارے دیبس جدید شہر کراچی میں گزشتہ روز سمندر میں ڈوب کر جان بہک ہونے والے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد کا سفر آخرت نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک میر کراچی کی بھی شرکت جنازے اٹھنے پر فضا سو گوار سرکار کے لیے ہر مسئلے کا حل پابندی ہاؤگز بے میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ساحل عوام کے لیے ممنوع قرار دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت میں پولیس اور رینجرز متحرک شہریوں کو ساحل پر جانے سے روک دیا گیا عوام کو تحفظ دینے میں ناکام حکومت نے سستی تفریقہ ذریعہ بیچ ہی لیا نکیالک سے ایک خوئی رٹا جانے والی گاڑی نالے میں بہ گئی ڈائریکٹر پلاننگ آزاد کشمیر چوہدری اسحاد زفر سمیت آٹھ افراد جب جڑوان شہروں میں بھی بارش راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیرعاب نالالہی کی سطح بلند ہونے لگی ایبت آباد میں بارش سے سڑکے نہروں میں تبدیل ورلڈ الیون ٹیم کی آمد سیکیورٹی انتظامات مکمل قضافی اسٹیڈیم کے اطراف ورلڈ الیون کو ائرپورٹ سے ہٹیل اور اسٹیڈیم منتقلی کی فل ڈریس ریہرسل حساس ادارے رینجرز پولیس الیٹ فورس اور زلفقار فورس کے اہلکار ریہرسل میں شریف این اے ایک سو بیس پر زمنی الیکشن مہم کی گہما گہمی مریم نواز کی قیادت میں ریلی گاڑی پر کارکنوں کی گل پاشی سترہ ستمبر کو صرف شیر بولے گا عوام اپنے لیڈر سے ہونے والی زیادتی کا جواب ووٹ سے دیں گے مریم نواز کا ریلی سے خطاب روہنگی مسلمانوں پر مظالم کے خلاف او آئی سی یک زبان روہنگی مسلمانوں کی انیس سو بیاسی سے ختم شدہ شہریت بحال کی جائے ینگون میں او آئی سی کا دفتر کھولنے کی اجازت کا بھی مطالبہ آستانہ میں او آئی سی کے خصوصی جلاس کا مشترکہ اعلامیاں جاری کر دیا گیا پاکستان بھر میں روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف مظاہرے کراچی میں روہنگیہ مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کا مارچ امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کا میان مارکہ سفارق خانہ بند اور سپیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ نئی افغان پالیسی پر مشاورت وزیر خارجہ خاجہ عاصف کی سربراہی میں وفد کل ایران روانہ ہوگا ایران کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملکات ہوگی علاقائی اور افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سیکیورٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ بھی وفد میں شامل ہوں گی کیٹیگری فور کا سمندری توفان ارمان ایسر ٹوریڈا سے ٹکرا گیا ٹوریڈا میں تباہی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں تین افراد ہلاک چار لاکھ تیس ہزار افراد بجلی سے محروم تیز بارش کا سلسلہ جارے اور کمانڈر رابل پنڈی کا دورے کنٹرول لائن تائنات جوانوں کی جانب سے بھارت کو موثر جنے کو سرہا سرجیکل سٹرائک جیسے اخدام کا مو توڑ جواب دیں گے لیفٹیننڈ جنرل ندیم رزا کا جوانوں سے خطاب کچھلاوت کے علاقے میں گاڑی پر فائرنگ گاڑی میں سبار چار افراد جام بہت دو زخمی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقا گیا رفاقی وزیر مذہبی امور نے حجاج کو فرہم کر لیاد بائی سے اتمنان قرار دے دی تہا پاکستان سے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس افراد نے فریضہ حج ادا کیا کچھ لوگوں نے سیاست کی کوشش کی جل حقائق سامنے آ جائیں گے رفاقی وزیر مذہبی امور کی پریس کانفرنس موٹر وی پولیس بھی وکلاہ گردی کا نشانہ بن گئی لاہور میں ون بے جانے سے روکنے پر وکیل نے پولیس آفیسر کو تھپڑ جڑ دیا موٹر وی پولیس کی تھانہ چھونگ بھی مکہ اندراج کی درخواست اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی آبید حقی بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں موسیقی 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 بہکاریاں اور میکسیکو میں زلزلے کے بعد کی صورتحال بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری رکھتے ہیں اسلام آباد کا جہاں ریڈ قائم عوامی مرکز میں لگنے والی آگ نے سب کچھ جلا کر آکھ کر دیا فائر برگیٹ اور پاک بہریہ کی درجن سے زائد گاڑیوں نے تقریباً ساتھ گھنڈے بعد آگ پر قابو پایا اس دوران لپکتے شولوں سے اپنی جان بچانے کی کوشش میں تین نوجوان بھی زندگی کی بازی ہار گئے بھڑکتے شولے امارت کو بحسم کرنے کے بعد پڑے لیکن حکومت نے روایتی ایکشن لیتے ہوئے پولس رپورٹ درج کر کے تحقیقات کے لیے دو الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں ناظرین کے اس امارت میں سی پیک اور وفاقی ٹیکس محتصر سمیت کئی اہم دفاتر قائم تھے لیکن اس سوال کا جک نہیں مل پا رہا ہے کہ یہاں آگ آخر لگی کیسے کیا یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کیونکہ اسلامباد کے ریڈ زون میں قائم جو عوامی مرکز ہے یہاں جو آگ لگی سے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا ہے کچھ باقی نہیں بچا ہے اور فائی بیگیڈ اور پانک بہریہ کی درجن سے زائد گاڑیاں یہاں پر پہنچی تھی اور ساتھ گھنٹے لوگ کو محنت کرنا پڑی اور اس کے بعد اس آگ پر کابو پایا گیا وفاقی دار الحکومت اسلامباد کے ریڈ زون میں قائم عوامی مرکز میں صبح سویرے اجانک آگ پڑھ کر دی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وزارت سنت کے زیرے انتظام پانچ منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اتلاع ملتے ہی فائیر بریگیڈ کی درجن سے زائد گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پجانے کے کام کا آغاز کیا آگ کے سامنے سویل ادارے بیبس ہوئے تو پاک بہریہ کی فائیر بریگیڈ گاڑیاں بھی بلوانا لیکن پوری عمارت کو لپیٹ میں لینے والی آگ کے شولوں کے سامنے کسی کی نہ چل سکی چھٹی کے بائیس عمارت میں قائم دفاتر میں لوگوں کی بڑی تعداد تو موجود نہ تھی لیکن چوتھی منزل پر قائم ایک دفتر میں آج بھی کام جاری تھا جہاں پھسنے والے دو نوجوان پہلے تو ریسکیو کا انتظار کرتے رہے اور پھر مناسب اندات نہ ملنے پر چوتھی منزل سے پڑے جبکہ ایک نوجوان دم گھٹنے کے باعث چابہ حق ہو گیا متاثرہ عمارت میں وفا کی ٹیکس محتسب اور سی پیک منصوبے کا ایک سرکاری دفتر میں تھا جبکہ اسی عمارت میں آئی ڈی سے منسلک کئی ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر بھی تھے جن کا تمام ریکارڈ، کمپیوٹرز، دیگر دفتری سامان جل کر مکمل طور پر ختم ہو گیا پاکستان کی جو چند بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہیں لائک اورا ٹیکس سسٹمز اس میں اس بیلڈنگ کے اندر تھی اکسا تھی، ڈی پی ایس تھی پھر اس کے علاوہ فیفت فلور پر سی پیک کا آفیس تھا گراؤن فلور پر ٹیکس کا ایک آفیس تھا گورنمنٹ کا آفیس تھا وزارت سنت نے آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات اور نقصانات کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری کی سربراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جبکہ زلائی مجسٹریٹ نے بھی اے ڈی سی جی کی سربراہی میں چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے دوسری جانب پولیس نے تھانا سیکریٹریٹ میں معاملے کا مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق نظرین اسلام آباد کے ریڈ زون میں عوامی مرکز والے سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے امارت میں سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی ملکی اور غیر ملکی نجی کمپنیوں کے دفاتر بھی واقع تھے وہاں آج ہونے زدگی سے جانبہک ہونے والوں میں آئی ٹی کے دو نوجوان ماہر بھی شامل تھے انہی کے بارے میں اسلام آباد میں ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہے سوفٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک شہر کے ریڈ زون میں شہرہ دستور پر پارلیمنٹ کے قریب اور پاک سیکریٹریٹ کے سامنے واقعہ ہے وزارت سنت کے زیر انتظام یہ امارت ماضی میں عوامی مرکز کے نام سے مشہور تھی بعد میں اسے ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے وقع کر دیا گیا یہاں وفاقی ٹیکس مختلف واقعہ ہے جبکہ متاثرہ امارت میں پلاننگ ڈیویزن کے ماتاحت سی پیک شعبے کے دفاتر بھی قائم تھے سرکاری بیان کے مطابق آتش ززگی سے سی پیک کا کوئی اہم ریکارٹ رایا نہیں ہوا متاثرہ امارت میں آئی ٹیک شعبے کی تیس سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر بھی قائم معمول کے دنوں میں یہاں ایک وقت میں ڈیڑھ سے دو ہزار عام کرتے تھے اینی شاہدین کے مطابق امارت کے اندر آگ سے بچاؤ کا نظام قائم تھا تاہم ان اشیاں میں کچھ زائد المیاد بھی تھی مننے والوں میں پلندری ادھاد کشمیر کا وقار انور آفیس بوائی تھا دوسرا جانبانک ہونے والا علی رضا آئی ٹیکسپرٹ تھا جو اسلام آباد کی سیکٹر آئی ٹین ون کا رہیشی تھا جبکہ تیسرا نوجوان عمر اجاز بھی آئی ٹیکسپرٹ بتایا گیا ہے ففاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامات کے لیے حکومت کی طویل مشینری اور کئی محکمیں تو قائم ہے لیکن شہر میں ہر ہنگامی صورتحال ان اداروں کی ساکھ کا پردہ چاک کیا ہے اہم ترین مقامات پر آتیزدگی کے کئی واقعات ہوئے لیکن بھڑکتے شولے تب ہی بھوچ سکے جب وہاں جلنے کو کچھ باقی نہ رہا سب کچھ راک ہو گیا جمہوری حکومت کے سب سے بڑے ادارے پارلیمنٹ کی امارت سال آگ بچانے فائر برگیڈ والے پہنچے لیکن امارت کا مرکزی حال جال کر خاکستر ہونے تک کسی کا بس نہ چل سکا پارلیمنٹ کی امارت جون دوزہ ساتھ میں ایک بار پھر آتیزدگی کا نشانہ بنی اور اس کے ایک کسے کو شدید نقصان پہنچا بلو ایریا میں قائم چودہ منزلہ شہید ملت سیکریٹریٹ والے سرکاری امارت مارچ دوزہ دو میں آتیزدگی کا شکار ہوئی فائر برگیڈ گاڑیاں آئیں لیکن بلندی تک نہ پہنچ سکیں نتیجے میں اس آگ نے چند گھنٹوں میں کئی منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا اور جنوا شہر آولپنڈی کے صدر بزار کا پانچ منزلہ گکھڑ کمرشل پلازا دسمبر دوزہ آرات میں وہاں بڑکنے والی آگ بھی تب تھنڈی پڑی جب سب کچھ خاکستر ہو گیا اور امارت بھی گر گئی اس ثانیہ میں تینہ جانے بھی ضائع ہوئیں ستمبر دوزہ آرات میں اسلامباد کا مہریہ ٹوٹل دہشت گھدی کا نشانہ بنا اس سے بڑک اٹھنے والی آگ تب تک کابو نہ آئی جب تک امارت کے متاثرہ اسے جل کر راک نہیں ہو گئے گرشتہ ماہ کی تئیس تاریخ شہر کے سب سے بڑے ہفتہ وار سستے بزار میں بڑک اٹھنے والی آگ بھی اس وقت کابو میں آئی جب وہاں سینکڑوں سٹال اور ان میں پڑی اشیاء راک بن گئیں اور اب عوامی جلا دینے والی آتشتگی نے ناکام ہنگامی انظامات کی کلی بھی کھول دی ہے ارغم روح کریں گے کراچی کا جہاں ساحل پر بے رہم مواجوں کے نظر ہونے والے ایک ہی خاندان کے بارہ عماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آہوں اور سسکیوں میں سب وہ حفاغ کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ ایک ہی گھر سے درجن بھر میتیں اٹھنے پر علاقے میں کہرا مچ گیا پل بھر میں خاندان کے بارہ افرانہ کیوں چلے جانے پر اہل خانہ اور اہل علاقہ شدت غم سے نڈھال ہیں تتفین کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر شخص سوکوار تھا اور ہر آنکھ عشق بار دکھائی دی تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ کراچی کے ساحل پر بے رہم موجوں بنے والے ایک ہی خاندان کے بارہ افرانہ کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے مناظر یہ تھے کہ جب درجن بھرمیتیں اٹھیں تو علاقے میں کہرام مچ گیا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو عشق بار نہیں ہو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سوکوار نہیں ہو بہت بڑا سانحہ یقیناً کراچی کے لوگوں کے لیے یہ رہا یہ لوگ موج مستی کے لیے گئے تھے لیکن بے رہم موجوں کے ہاتھ چڑے اور ایک ہی خاندان سے ان بارہ افرانہ کا تعلق تھا لیکن انہیں نمازی جنازہ کے ادائی کی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا کراچی میں ہاؤس بے کے ساحل پر والے خود منومتی تلے جا سوئے جو کل تک سب کو ہنسا رہے تھے آج ان کی مئیتیں اٹھیں تو علاقے میں کہرام مچ گیا پلبر میں خاندان کے بارہ افراد کے اچانہ کیوں چلے جانے پر اہلے خانہ تو غم سے نڈال تھے ہی بلکہ علاقے کا ہر مکین اس ناگہانی امواد پر سوگوار اور اشک بار دکھائی دیا سانے میں جہاں بہاق کیارہ افراد کی نماز جنازہ نورت کراچی میں ادا کی گئی جس میں میرے کراچتر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم سمیت اہلے خانہ اور اہلے علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی نماز جنازہ کی ادایگی کے بعد تمام افراد کو آہوں اور سسکیوں میں محمود شاہ قبرستان میں سبرتے خاک کر دیا گیا حاکس بے پر لکمہ اجل بننے والے بارویں شخص ناصر کی نماز جنازہ ناظم آباد گول مسجد میں ادا کی گئی جس کو ناظم آباد کے مکانستان میں ہی سبرتے خاک کر دیا گیا اور ناظرین آج نیوز کی نمائندے احسن آباسی نے آج سینڈ پیٹسر لے کر حاکس بے اور اس سے آگے تک میلوں لمبی ساحلی پٹی پر سفر کیا لیکن انہیں وہاں کوئی لائف گارڈ دکھائی نہیں دیا لیکن عام لوگوں کو ساحل تک جانے کی اجازت نہیں تھی البت اب لوگ بڑے ہی آرام سے ساحل تک پہنچتے رہے اور کچھ عام لوگ بھی ایسے تھے جو نظر بچا کر پہنچنے میں کامیاب رہے حاکس بے کے ساحل پر ایک ہی خاندان کے بارہ فراد کی ہلاکت نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا لیکن اگر کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوئی تو وہ کراچی کے انتظامیہ تھی میلوں لمبی ساحلی پٹی پر ٹائف گارڈ موجود نہیں تھا پولیس نے عام لوگوں کو ساحل پر جانے کی اجازت نہیں دی تہاں پابندی بڑی گاڑیوں والوں کے لیے نہیں تھی قانون آفش کرنے والے دارے انتظامیہ کی جانب سے سخت ناکہ بندی کر دی گئی زلفقل پر اور وہاں پہ تمام فیملیز کو آنے والی روک دیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی اصول سوک رکھنے والی فیملیز تھیں ان کو جانے کی اجازت دی گئی باقیوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ پانی بہت تیز ہے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی احکامات ہیں عام شہریوں میں سے کچھ پولیس کی نظر بچا کر ساحل تک جا پہنچے اور سمندر میں نہاتے رہے لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا شہریوں کا کہنا تھا کہ تفریح سے روکنے کے بجائے حکومت ساحل سمندر پر چوکیاں بنائے جن میں چوبیس گھنٹے لائف گارڈ موجود ہوں تاکہ ہفتے کے روز جیسی کوئی ناخشگوار صورت حل دوبارہ رونما نہ ہو سکے تو گزشتہ روز اور ہاگز بے سانہے کے بعد شہریوں کو ساحلی پٹی پر انتظامیہ نے آج جانے نہیں دیا جس کی وجہ سے اونٹ اور گھڑ سواری کروانے والوں کا ہفتے بھر کا روزگار مارا گیا سانیہ ہاگز بے کے بائز آج ساحلی پٹی پر ورانی چھائی رہی ساحل کی جانب جانے والے راستوں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات تھی جو دفعہ 144 پر عمل کراتے ہوئے شہریوں کو ساحل پر جانے سے روکتی رہی انتظامیہ کی سختی کے باعث تفریقے لیے آنے والوں کو تو مایوس لوٹنا ہی پڑا لیکن ساحل پر گھوڑے اور اونٹ کی سیر کرا کر پیٹ بھرنے والوں کا روزگار بھی مارا گیا آلت دیکھ رہے ہیں ابھی یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں سب جہاں ہم لوگ کا روزگار ٹھپ ہو گیا یہ اونٹ والے ہیں یہ اٹو والے ہیں سب بچہ رہے ہیں ایسی دیکھ رہے ہیں ابھی ان لوگ کو چھوڑے تو کچھ کھماوے ہم لوگ بھی اچھا پورے ہفتے کے دن یہی دن ہوتا ہے ہم لوگ کا کھمائی کا چند روپے کھمانے والے یہ غریب لوگ بڑی شدت سے ویکنڈ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ گھر کا چولہ اچھے سجل سکتے ہیں عوام کو ساحل پفری سے روکنے کے بجائے اگر انتظامیاں ساحل پر بہتر انتظامات کرے تو نہ صرف عوام کو سستی تفری مجسر آئے گی بلکہ کئی افراد کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو سکے گا احسن ابباسی آج نیوز کراچی اور اب آپ کو بتائیں کہ بڑھالی گالا سے نکیال جاتے ہوئے سرکاری گاڑی ڈمائی نالا میں بہ گئی اس حادثے میں ڈیپٹی سپیکر سپورٹس آزاد کشمیر چہدر اسحاق زفر سمیت آٹھ افراد جانبہ حق ہو گئے ان تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں آزاد کشمیر کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سپورٹس چودی ساک زفر گاڑی میں بڑھالی گالا سے نکیال جا رہے تھے کہ ڈومین آلہ کراس کرتے ہوئے پانی کے تیز بہو کے باعث ان کی گاڑی نالے میں بہ گئی آجسے کے نتیجے میں گاری میں سوار تمام آٹھ افراد جانبہ ہو گئے جانبہ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے جبکہ جانبہ ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے امدادی داروں اور مقامی افراد نے امدادی سرگریوں میں حصہ لیتے ہوئے ان کی لاشوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا ملکم بیک آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور کے علاقے بلال گن جہاں مریم نواز ریلی سے کتاب کر رہی ہے کیونکہ نواز شریف دلوں میں رکھتا بھی ہے اور دلوں کی گھڑکن بھی ہے تو میرے بھائیوں آپ کا لیڈر نواز شریف میرے بھائیوں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کہ رب ہے تو وہ کہیں گے I love you too تو میرے بائیوں آپ کا دیگر آرات میں بردن نماز شریف دو دیگر ہے جس کا منشور ہے جو شیرن کا خاتمہ جس کا منشور ہے دیشت بردی کا خاتمہ جس کا منشور ہے دیشت بردی کا خاتمہ جس کا منشور ہے مالوکی میں کنانا جس کا منشور ہے انفرارسٹرکٹر کنانا جس کا منشور ہے مالوکی میں کنانا جس کا منشور ہے بیٹی کے کار کنانا اور جو شیرن اور اس نے بڑی گروہ کے مخالب آپ سے آکے بھوٹ بان رہے ہیں ان کا منشور کیا ہے ان کا منشور ہے تبلی ان کا منشور ہے بھرنا ان کا منشور ہے سادشی ان کا منشور ہے نانا ان کا منشور ہے اکانا تو میرے بھائیو کبھی کبھی پتلیا کے نام پہ بھوٹ کبھی سانوی پہ بھوٹ کبھی پہنانا یہ نام پہ بھوٹ ہمیں دوروں کی سیاست پر کو یہ پیغام دے گو دوروں کی سیاست کرنے والوں کو سادشوں کی سیاست کرنے والوں کو دے پیغام دے گو کہ تمہاری حیثیت تمہاری حیثیت ایک مہرے کے سواس کچھ نہیں وہ ہوتا تو آپ پھن گیا ہے مسلمی نون کے مخالف کہتے ہیں مسلمی نون کے مخالف کہتے ہیں نواز شریف کے مخالف کہتے ہیں شکر ہے جو آپ آج تیرہ میں بھائی ایک منت بھائی مسلمی نون کے مخالف اور نواز شریف کے مخالف ہی کہتے ہیں کہ شکر ہے بھو اگر تیرہ میں دوروں کی نہیں مرنہ اس قوت کا بھی وہی حال ہوتا جو آج ہمارے خیبر پر کون خواہ کا حال ہوا ہے میری بھائیو میری بھائیو نہ دو کہ وہ بھائیو اے بھائیو تمہیں اللہ کی خسورت نہیں بھائیو اور بھائیوں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ بجلی کی سترہ ستمبر کو لاہور میں شعر بولے گا اور دنیا سنے گی